آپ کون ہوتے کسی کے جرم ماف کرتے والے اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا پریو پیس فیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو جنید کو چادر نہ دو آیا اس ملک میں کوئی آئی نہیں ہے آئی اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسریں کریں جناب ڈبنی سپیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم پہ فائیاری کاٹی گئی میں حیران ہوں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے دس گیارہ مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فائیسرا اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا نو مئی کا ڈراما میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی کو میں نے چونتش شہیدوں کی لاشیں اٹھائی گئے نو مئی کو میں نے دو سو مریض اٹھائے جخمی اٹھائے میرا افائیان نہیں کھاتا گیا لیکن میرے شہیدوں کے میرے دوستوں کے افائیانے ملت پہ کھاتی گئی پھر نو مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جوہے نشان چینہ گیا کبھی کسی کو جھوتے دی گئے کسی کو بینگن دیا گیا لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا جب جھوتوں کے ساتھ لگا جو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملتی جس وجہ سے جھوتوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت میں ملتی جنابی سفیکر مجھ میں بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لئے ہمیں سیاست کرنے دے پین سٹھ پرسن عوام یوں تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے ہمارے یوت کو جو سیاست کرنے دے خدا کے لئے ایسا نہ ہو کہ کئی کوئی اور سائٹ پر یہ چلے جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان بن جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کے لئے خطرناک بن جائے مجھ پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گئی میرے دوستوں پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گئی میں ایک جیل سے نکلتا اور وہاں پر پولیس کڑے ہوتی مجھے دوستی کے لئے میں کمی ڈی آئی خان گیا ہی نہیں تمہیں ڈی آئی خان پہ مجھ پہ فائی آر کاٹی گئی مجھے اپر سوات پہ فائی آر کاٹی گئی مجھے اپر دیر پہ فائی آر کاٹی گئی مجھے چتران میں فائی آر کاٹی گئی اور ڈی پی سپیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کال آتی تھی کہ جنید کو بستر نہ دو جنید کو چادر نہ دو جنید کو زمین پہ لیٹنے کے لئے کچھ نہ دو میرا جرم کیا تھا میرا گناہ کیا تھا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کڑا رہا جناب ڈی پی سپیکر صاحب ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھوڑ دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا آیا اس ملک میں کوئی آئی نہیں ہے آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسریں کرے یہ چوبس کلوڑ عوام کا حق ہے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی مٹا کے آگئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ غلطی میں منا رائے ہو ہم اس اسمبلی میں اس لئے نہیں آئے کہ کم قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے سن لیں یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہیں ہی نہیں ہے یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آگئے یہ نہیں نکالے جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے بوٹر نے ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ جا کے قانون سازی کرے ہمارے بوٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں ہم خاموشی سے نہیں ہیں گے جب تک ہمارا اقتیادت ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس پورسے پہ اس رت سے بیٹھ جائے میرے تین کلتاو